موسیقی 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 سے برطن تھل جاتے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ہے آپ صبر کرتے ہیں تو جس چیز کے آپ کو خواہش ہوتی ہے وہ خود ہی مل جاتی ہے خیر میں نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب میں جا رہی ہوں باہر اور مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے نا اتنا ٹائم بعد میں جو ہوں خود ڈرائیف کر کر جا رہی ہوں باہر کیونکہ مجھے لینی ہے کچھ دیکوریشن کے چیزیں ہمیشہ ہر سال میں رمضان اور اید میں گھر جا ہے وہ بہت اچھے سے ریکوریٹ کرتی ہوں تو میں نے سوچ ہے کہ اس بار کیوں میں پیچھے رہوں تو میں جہوں جاتی ہوں اور کچھ دیکوریشن کا سمان لے کر آتی ہوں اور نائنٹی نائن سن سے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی تو یہ والا جو ہے سوپر نائنٹی نائن سن سٹور ہے یہ سب سے زیادہ بڑا ہے جتنے بھی سٹورز ہیں میرے گھر کے قریب تو میں یہاں پر آگئی تھی اچھا ان سٹور سے بڑے اچھی اچھی سمٹائمز چیزیں مل جاتی ہیں اب ہر چیز تو نائنٹی نائن سنس کی نہیں ہوتی ہے اس سے انہوں نے ڈبل ٹرپل پرائز کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چیز اچھی بھی مل جاتی اور پرائز بھی کم مل جاتی ہیں تو مجھے کافی اچھی چیزیں مل گئی تھی میں نے گلاس لینے تھے کچھ میں نے فروٹ کی ایک ٹری لینی تھی اور شو ریک لینا تھا تو جو بھی مجھے چاہیے تھا وہ سب مجھے یہاں سے بہت اچھے پرائز میں مل گیا تھا تو شاپنگ جہ وہ میری ڈانو چکی ہے زیادہ تر میں نے کچن کا ہی سوان لیا ہے اور ایک دو چیزیں ڈیکوریشن کی لئی ہیں وہ میں آپ کو جو ہے وہ سب گھر جا کے ڈیٹیل میں دکھاؤں گی کافی اچھی چیزیں مل گئی ہیں اور سیکنڈ سٹاپ ہے ہمارا پارڈی سٹی اچھا لاسٹر جب میں آئی تھی پارڈی سٹی رمضان کی ڈیکوریشن لینے کے لئے تو کچھ بھی نہیں تھا مطلب سب کچھ اتنی جلدی سولڈ آؤٹ ہو گیا تھا اور اس پار انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹر ہی سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے اور مطلب اتنی زیادہ ورائیٹی تھی رمضان اور اید کی کلیکشن کی اور اید کے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے ایدی بیگ بھی بنائے ہوئے تھے مجھے تو بہت اچھے لگ رہے تھے اور میری بہن آئی بھی ہے نا پاکستان سے تو میں اس کو بول رہی تھی کہ تم جو نا ایدی کے بیگ لے جانا کیونکہ ہمارے ہیں تو کسی کو ایدی دی لی نہیں جاتی ہے بچوں کی ایدی بھی مجھے ہی مل جاتی ہے بچے جہاں وہ بھی چھوٹے ہیں تو علی جو ہے وہ ان کی ایدی مجھے بھی دے دیتے ہیں تو میں نے کہا تم لے کر جانا اچھا لگے گا پاکستان میں جب تم ایدی دوگی نا بچوں کو تو خیر گھر آنے کے بعد جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں گلاس اتنے پیارے تھے اور اتفاق سے یہ چھے ہی رکھے ہوئے تھے میں نے چھے کے چھے ہی لے لیے یہ جو ٹرے ہے یہ تو ویسے ڈرائی فروٹس اور اس طرح کی چیزوں کے لیے اچھی لگتے ہیں لیکن میں نے جو فروٹس کے لیے لی ہے کہ کچھن میں جو اس طرح سے کرسٹل کی اچھے لگے گی ساتھ میں میں نے یہ لائٹس کی گارلن لی ہے اور یہ کچھ پلاسٹک کے سپونز اور بوز لے لیے تھے کیونکہ اچھا لگتا ہے ایک جیسی چیزوں میں جب آپ سرونگ کرتے ہیں تو ٹیبل پیاری لگتی ہے پارڈی سٹی سے یہ ایک رنر لیا ہے ساتھ میں ایک یہ مات لیا ہے اور گروسٹری بھی آگئی تھی شام ہوتے ہوتے علی اور میں جا کر گروسٹری بھی لے آئے تھے مین مین ساری چیزیں تھیں اور چیزیں لالا کر میں جہوں اپنی بہن کو دیتی رہتی تم جھو رکھتی رہا اور اس بار الحمدللہ اتنے اچھے ماشاءاللہ روزیں گزر رہے ہیں ظاہرہ میں تو ابھی نہیں رکھ رہی ہوں لیکن علی اور میری بہن دونوں جہاں وہ روزیں رکھتے ہیں اور اتنی اچھی رونک لگی ہے گھر میں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم اکیلے ہی رمضان گزارتے تھے عید بھی لیکن اس بار رمضان کے کچھ روزیں جہاں وہ میری بہن کے ساتھ بہت اچھے گزار رہے ہیں اور ہر چیز میں میری بہن میری اتنی ہیلپ کر رہی ہے نا مطلب بچے بھی گھر بھی اور کچن پورا دیکھ لیتی ہے میں بس ہلکہ پھلکہ تھوڑا باقت کام کر لیتی ہوں لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے وہ آئی ہے اور مجھے ریسٹ دینے کے لیے وہ میک شور کرتی ہے کہ میں ریسٹ کروں خیر میں بہت زیادہ جہاں وہ تینک فل ہوں اس کی گریٹ فل ہوں کہ وہ آئی ہے اور میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب اللہ تعالی جہاں وہ اس طرح کی بہن سب کو دے جو اتنی دور سے ٹراول کر کے آئیے میرے لیے سپیشلی کہ اس کو بتائے کہ میں اکیلی ہوں گی اور یہاں پر جہاں وہ اب نیکس ڈے ہو گیا تھا تو ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں افطاری کی میں اور میری بہن تیاری کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بیبی کا نیم ریویل بتا دیتی ہوں تو کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بیبی کا نام کیا رکھا ہے تو ہم نے ماشاءاللہ اس کا نام رکھا ہے آرز اور اس کے جو میننگ ہیں میں یہاں پر منشن کر دوں گی اگر آپ لوگوں نے بھی رکھنا اپنے بیبی کا نام تو رکھے گا میری نا شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ ارحم رکھو لیکن کبھی مجھے چانس ہی نہیں ملا تو آرز بھی میں نے ہی پسند کیا تھا تو ماشاءاللہ اس کے میننگ بہت اچھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بچے کا نام رکھے نا تو اس کے میننگ ضرور دیکھ لینے چاہئے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں بچے کی پرسنالیٹی سے تو میننگ جو ہے وہ میں لگا دوں یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو ہماری پوری فیملی کے بچوں کے نام جو ہے وہ اے سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں ابھی یہاں پر میں جو ہوں سپرنگ رول کی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں بھی اپنی بہن کے ساتھ کام کر آ رہی تھی تھوڑے بہت چنے میں نے بنا دیے تھے سالن کیونکہ اس کا روزہ تھا سہری بھی وہ ہی بنا رہی ہے تو میں نے سوچے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ افتاری میں بنا دوں گی اور کچھ جو ہے وہ اس سے بنوا لوں گی تو میں نے جو ہے وہ آج کھانے میں کورما بنایا تھا چکین کا ساتھ میں رائس پوائل کیے تھے اور ابھی میں اپے چھولے بنا رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ سپرنگ رول بن رہے ہیں اور میں نے اپنی بہن کو بولا کہ تم جو جلدی جلدی سے فروٹس کاٹ لو اور جو پکوڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب تم سنبھال لے باقی جو ہے وہ مین مین بڑا بڑا کام تو وہ میں نے کر لیا ہے اچھا ہم لوگ گھر میں نا شروع سے یہی پریفر کرتے ہیں کہ کھانا ضرور بننا چاہیے اور ساتھ میں ایک یا دو آئٹم ایکسٹرا بن جائیں گے ہم لوگ کبھی بھی جو ہے وہ بہت ہیوج ورائٹی میں افتاری نہیں بناتے ہیں تو آج بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ میں صرف کھانا بنا لوں گی اور ساتھ میں فروٹ چارڈ ہو جائیں گے اور تھربت پکوڑے ہو جائیں گے لیکن یقین کریں جب رمضان آتے ہیں تو آپ کی دستخان میں نہیں زیادہ جو ہے وہ افتاریاں آنے لگ جاتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کہ آپ کا جو دستخان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بھر جاتا ہے اور مذہب کہتے ہیں کہ رونک لگ جاتی ہے دستخان میں تو رمضان کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ضرور دیتا ہے آپ کی ہر چیز میں آپ کی عبادت میں آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں تو اسی طرح آج بھی ہوا کہ ہم نے کھانے کا ارادہ کیا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ ایکسٹر چیزیں بنتی گئیں اوویسلی یہاں پر کوئی اتنا افتاری دیتا لیتا نہیں ہے اگر کرتے بھی ہیں تو وہ مسجد میں کر کے دعوت عام رکھتے ہیں اور سب آ کر کھا کے چلا جاتے ہیں گھر میں لینا دینا نہیں ہوتا ہے لیکن اس پر میں نے سوچا ہے کچھ پلان کیا ہے کہ میں جو ہوں علی کے فرینڈ سرکل میں افتاری جو ہے وہ ضرور بانٹوں گی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اس میری پلاننگ پہ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی زی ہماری افتار کی ٹیبل جو ہے وہ سچ چکی ہے اور پہلا روزہ جو ہے وہ ہم سب مل کر افتار کرنے والے ہیں اور اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی دل سے کہ اتنے سال و بعد اتنے سب لوگوں نے مل کر ایک بار پھر سے جو ہے وہ افتاری کی ہے اور بہت خوشی ہوئی دل سے تو بس یہ ہی تک تھا آج کا و لاغ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوئے کیا ہوگا اور اسی طرح میری ویڈیو کو پسند کرتے رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہتر تک خیال رکھے گا میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تینکیو اللہ حافظ مجھے